حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ رمضان الوارک کے پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب عبادت کیا کرتے تھے لیکن رمضان الوارک کے آخری عشرے میں دیگر امور سے اپنی توجہ ہٹا کر خصوصی طور پر عبادت میں لگ جاتے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ محبوب رب العالمین رمضان الوارک کے آخری دس دنوں کے اندر جتنی عبادت کرتے تھے دوسرے ایام کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں مذکورہ حدیث شریف میں ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہبند قس لیتے تھے تو علماء اکرام نے اس کی کئی توضیحات اور مطالب بیان فرمائی ہے تہبند قس لینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے شبر جاگتے اور آرام وغیرہ کا خیال نہ فرماتے اور اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے قرب سے بھی گریز کرتے کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی اور اعتقاف بھی ہوتا تھا آج ہمارا حال یہ ہے ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں صرف ستائیسویں شب کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ستائیسویں شب کے بعد تو مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے ماہ رمضان المبارک رخصت ہو گیا ہو ترابی و نماز وغیرہ میں لوگوں کی تعداد گھڑ جاتی ہے بازاروں میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی یاد رکھیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ سنت پر بھی عمل کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر ہم فیضیاب ہو سکیں میں یہ نہیں کہتا کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے خرید و فروقت نہ کریں بلکہ مقصود یہ ہے کہ صرف اسی میں اپنا سارا وقت ضائع نہ کریں بلکہ عبادت اور ریاضت کے لیے بھی وقت نکالیں آخری عشرے میں خوب سے خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف تنہا عبادت کر کے اپنی اولاد کو کھیل کوت کے لیے نہ چھوڑ دیں بلکہ ان کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کریں جگائیں قرآن شریف کی تلاوت توب اور استغفار نوافل کی قصرت ان تمام چیزوں پر انہیں آمادہ کریں انشاءاللہ یہ تربیت ہماری اولاد کے لیے اور ہمارے لیے بھی مفید ہوگی اور ہمارے مرنے کے بعد اولاد اگر اس پر قائم رہی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ضرور پہنچے گا میرے پیارے آقا ریس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں ابھی ہم نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جتنی محنت مشکت جتنی عبادت و ریاضت فرماتے تھے اس سے زیادہ آپ آخری عشرے میں عبادت و ریاضت کی پابندی کرتے اور صرف خود نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ عبادت کے لئے جگاتے تھے اور انہیں بھی اس بات پر آمادہ کرتے کہ وہ سب کے سب اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں لیکن امیر سنی دعوت اسلامی اپنی کتاب ماہ رمضان کیسے گزارے میں اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں آج قوم مسلم کا حال یہ ہے ہم ماہ رمضان کی ستائیس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں ستائیس تاریخ آگئی ہم نے خیروعافیت کے ساتھ لیلت القدر منا لیا تراوی میں ختم قرآن مکمل ہوا اس کے دوسرے دل سے مسجد میں نمازیوں میں بھی کمی آ جاتی ہے تراوی کی نماز پڑھنے والوں میں بھی کمی آ جاتی ہے اور بازاروں گلی کوچوں میں آپ جہاں دیکھیں پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس وقت تو لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی مجبوری ہے مالس بند ہیں بڑے بڑے سٹورس بند ہیں مارکٹس بند ہیں تو باہر آنے جانے اور نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا میرے پیارے آقا ریس صلات و تسلیم کے پر دیوانو لیکن جب پچھلے سال تک یہ معاملات نہیں تھے تو جانتے ہیں قوم مسلم کا حال کیا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صرف عید کی خریداری کی وجہ سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں بہت سارے مرد ایسے ہیں جو ماہ رمضان کا روزہ تک چھوڑ دیتے ہیں صرف نماز اور ترابی نہیں بلکہ شاپنگ کے چکر میں وہ اپنے روزے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور روزوں کی پروانی کرتے ہیں باقاعدہ عورتیں آپس میں تیع کرتی ہیں کہ کل تو ہم لوگ مارکٹ جانے والے ہیں کل ہم نا خدا مولا جائیں گے کل ہم بھنڈی بزار جائیں گے کل ہمیں فلا جگہ جانا فلا جگہ جادا اپنے اپنے علاقے کی مارکٹس کے تعلق سے وہ تیع کرتی ہیں اور اس طرح سے پوری ٹیم بنا کر دو دو تین تھی چار چار عورتیں نکلتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور وہ باقاعدہ یہ بھی تیع کرتی ہیں کہ کل دن بر بھاگ دوڑ کرنا ہے میں تو روزہ نہیں رکھوں گی تو دوسری کہتی ہے میں تو رکنے والی تھی چلو تم نہیں رکھتی تو میں بھی نہیں رکھوں گی تیسری کہتی ہے کہ تم دونوں نہیں رکھتے تو میں کیسے رکھوں چوتھی کہتی ہے کہ پھر افطاری کہاں کریں گے اس کا بھی مسئلہ ہوگا تو ساری تیع کر کے نکلتی ہیں اور روزہ تک نہیں رکھتی اے سرکاری مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پر دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کل قیامت میں اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کسی بندی سے عید کے جوڑوں کا حساب نہیں لے گا نیا دپٹہ تُو نے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا نیا کپڑا تُو نے سلایا تھا کہ نہیں سلایا تھا تیرا دپٹہ میچنگ کیوں نہیں تھا تیری چپلے میچنگ کیوں نہیں تھی تیری کلپ میچنگ کیوں نہیں تھی قیامت میں ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا اگر کوئی غریب مسلمان مر دیا اور زندگی بر عید میں نیا جوڑا نہ پہنے لیکن روزوں کی پابندی کرے نمازوں کی پابندی کرے عبادت تلاوت پر کسرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کو کل قیامت کے دن بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا اور جو نئے جوڑے پہن کر ہاتھ پیر میں مہندی لگا کر خوب سج سبر کر عید دھومدھام سے مناتے تھے لیکن ماہ رمضان کی عبادات میں غفلت کرتے تھے کل قیامت کے دن جب اللہ کا فرشتہ انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پر دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زورہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں میں اسی کے ساتھ ایک اور گزارش آج آپ سے کرنا چاہوں گا لوگ ڈاؤن ہے بہت سارے لوگ تقریباً پچاس دنوں سے دو مہینے سے اپنے گھروں میں بے روزگار بیٹھے دئے ہیں ہم عید کے کپڑوں کی فکر میں لگے ہیں عید کی خریداری کی فکر میں لگے ہیں اور ان کے گھر میں سیری اور افتار کا بھی سامان نہیں ہے اس سال کتنا ہی بہتر ہو ہم اپنی شاپنگ کو بھول جائیں اپنی بیوی بچوں کی شاپنگ کو بھول جائیں ہم نے جو رقم عید کے جوڑوں کے لیے رکھی تھی جمع کر کے اسی رقم سے کسی غریب کے گھر میں سیری اور افتار کا سامان کر دیں کسی بیوہ اور یتیم کے گھر میں ان چیزوں کا انتظام کر دیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا کوئی کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی مسلمان اگر عید کی خاطر لاکھوں کا جوڑا بنوائے اللہ تبارکتالہ اس کی نمازیں قبول کرے گا اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے لیکن اگر کسی غریب مسلمان نے کسی بیوہ کی فکر کی کسی ضرورت مند کی فکر کی اور ان کے گھر کھانے پینے کا انتظام کر دیا تو یقیناً رب تبارکتالہ اس عرب پتی خرب پتی کے مقابلے اس غریب مسلمان کو بہتر عجر عطا فرمائے گا تو ہمیں اور آپ کو اس سال شاپنگ کا خیال دل دماغ سے بالکل نکال کر غریب غربہ کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کی انگلی پکڑ کر مدینہ شریف کی گلیوں سے نماز عید ادا کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے یتیم بچے کو دیکھا جو راستے کے کنارے بیٹھا کے لئے روتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہے اپنے گھر لے آتے ہیں اس کے بعد خاتون جنت نے اس بچے کو غسل دیا اسے نہلایا دھلایا ہے اسے نیا جوڑا پہنایا ہے اس کے بالوں میں کنگی کی ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں غریب پروری کرنا یتیم پروری کرنا ضرورت مندوں کی فکر کرنا بھوکے پیاسوں کے کھانے پینے کا احتمام کرنا یقینا یہ بہت اچھا عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھائے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو اللہ اور اس کے پرشتے رات بھر اس پیٹ بھر کر کھا کر سونے والے پر لانت بھیجا کرتے ہیں آپ سوچیں اگر ہم نے عید کے جوڑے بنا لیے اپنے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے اور پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ایسا ہے جس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں کوئی بیوہ ایسی ہے جس کے یہاں نئے جوڑے تو دور کی بات سہری افتار کا انتظام بھی نہیں ہے تو کیا کل قیامت کے دن ہم اور آپ اس کے جواب دے نہیں ہوں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پر دیوانو آج کے اس اپیسوڈ میں میں اپنی قوم کے تمام سرمائے داروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اپنے خزانوں کے موں کھول دو یقیناً میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرج کیا میرے رب کا وعدہ ہے ایک کے بدلے دس گناتا فرمائے گا اور یہ ماہر رمضان ہے اللہ اس مہینے میں تو ایک کے بدلے ستر گناتا فرماتا ہے آپ غریب پروری کرو ضرورت مندوں کو تلاش کرو اپنے خاندان میں دیکھو اپنے رشتے داروں میں دیکھو اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو جو مل جائے مستحق ہے حقدار ہے بھوکا ہے غریب ہے پریشان حال ہے بے روزگار ہے بے بس ہے بے کس ہے بے سہارا ہے جیسے بھی ہو سکے آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج آپ نے یہ کام کیا یقیناً آپ کا یہی عمل قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے گا مہنگے مہنگے جوڑے جنت میں لے کر نہیں جائیں گے غریب کو ایک پیالہ پانی پلا دینا ایک لکمہ کھلا دینا یقیناً جنت کی زمانت بن جائے گا میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پردیوانوں اسی کے ساتھ سرمایہ داروں سے یہ بھی گزارش کروں گا اپنی مسجد کے امام کی فکر کریں ہم جمعہ پڑھنے نہیں جا رہے مسجد میں جھولی گھمائی نہیں جاتی مسجد میں چندہ نہیں ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں آنے جانے کی پابندی ہے ہم آ جا نہیں سکتے لیکن مسجد میں چندہ دینے کی پابندی نہیں ہے مدارس میں زکاة و فطرہ دینے کی پابندی نہیں ہے اپنے امام صاحب کی خدمت کرنے کی پابندی نہیں ہے حافظ صاحب جو ترابی سناتے تھے ان کی خدمت کی پابندی نہیں ہے آپ ان کی خدمت کی ضرور کوشش کریں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے ہے کسی مسجد کے امام کو دس ہزار دے دیا دیکھنا آپ نے دس دیا ہے اس غریب کے دل سے دعا نکلے گی اس دس ہزار میں اس کے گھر کا دسترخان سج جائے گا اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان آئے گا جتنے افراد ایک ایک لقمہ اپنی حلق کے نیچے اتاریں گے اللہ اتنی تیری روزی میں برکت اتا فرمائے گا اللہ تبارک تعالی یقینا جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو انہیں رد نہیں فرماتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں آخری عشرے میں عبادت کی کسرت کریں شبیداری کریں تلاوت کریں ذکر و اسکار کریں درود و سلام پڑھیں اسی کے ساتھ ساتھ غریب پروری کی فکر کریں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کریں اللہ اپنے محبوب صاحب اللہ علیہ وسلم کے صدق و فیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محمد شاہ صاحب نے پوچھا ان کے تین سوالات ہیں ایک دن میں فرض کی نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے گلے میں جلن محسوس ہوئی لیکن کچھ باہر نہیں آیا تو کیا مسئلہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا روزہ ہو گیا اور آپ کی نماز بھی ہو گئے صرف گلے میں سینے میں جلن محسوس ہونے سے کوئی نماز اور روزے میں فرق نہیں پڑتا دوسرا سوال ان کا ایک دن میں زہر کے بعد سو رہا تھا تو نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ پسینے کی ایک بوند میرے موں میں چلی گئی مجھے خاراپن محسوس ہوا لیکن میں نیند میں تھا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ حلق کے نیچے گیا یا نہیں گیا اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھئے اگر پسینے یا آنسو کی دو تین بوندے چلی بھی جائیں اور حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں جاتا اگر اتنا زیادہ مقدار میں چلی جائے کہ حلق میں محسوس ہو مزا پورا مو جو ہے نمکین ہو گیا آنسو سے یا پسینے سے ایسی صورت میں حلق کے نیچے اگر وہ چلا گیا تو روزہ جائے گا ورنہ صرف مو کے اندر ایک دو بوند چلی جائے اور تھوڑی بہت نمکینی محسوس بھی ہو تو روزہ نہیں جاتا ہے تیسرا سوال ان کا نماز کے لئے وضو کر رہا تھا تو میں نے غرارہ کیا اور گھونٹ پی لیا لیکن مجھے بات میں محسوس ہوا کہ روزہ میں ہوں تو کیا مسئلہ ہے دیکھیں میں کئی بار اس بات کی وضاعت کر چکا ہوں کہ حالت روزہ میں جب آپ یا غسل کر رہے ہو یا وضو کر رہے ہو غلالہ نہیں کریں گے گرارہ یا گرگل نہیں کریں گے اور ناک میں پانی مبالغے کے ساتھ نہیں لیں گے بلکہ بس اوپر سے کلی کر لیں اور پانی بھی یوں ناک میں اوپر سے لے لیں اس میں زیادہ مبالغہ نہ کریں اگر آپ حالت روزہ میں غلالہ کر رہے تھے اور پانی حالت کے نیچے اتر گیا روزہ چلا جائے گا اگر روزہ دار ہونا آپ کو یاد ہے اسی طرح سے ناک میں پانی چڑھایا اور پانی دماغ بر چلا گیا اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ آپ کا جاتا رہے گا تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی گیا تو صحیح لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں روزہ سے تھا تو اگر بعد میں یاد آیا اس وقت یاد نہیں تھا تو اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا محمد عدنان احمد نے پوچھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آج کل جو فلم چل رہی ہے ارتگل گازی دیکھنا یا نہیں دیکھنا ارتگل گازی ولی تھے یا نہیں تھے جلد مجھے بتائیں میں اس سوال کا دو مرتبہ جواب دے چکا ہوں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں تو اب وہ سوال و جواب جو ہے روزہ کے تعلق سے ہو نماز کے تعلق سے ہو شریعت کے تعلق سے ہو آپ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب دینے کی میری ذمہ داری نہیں بہرحال میں نے دو مرتبہ اس کا جواب دیا آج پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے جو ارتگل گازی تھے ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں وہ نیک تھے نمازی تھے پابند شرع تھے دیندار تھے انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی جدوجہد کی بڑا جہاد کیا بڑی کوششیں بڑی محنتیں کی لیکن آج جو ان کے نام پر ڈراما بنایا گیا ہے یا ویب سریز بنائی گئی ہے شرعن اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے کوئی بھی کھیل تماشا ہو ڈراما ہو ناٹک ہو فلم ہو سیریل ہو شریعت میں اس کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے اگرچہ وہ کسی ولی کے نام پر بنایا جائے چاہے کسی نبی کے نام پر بنایا جائے میرے پیارے آقا کے پیردیوانو تو میرا مشورہ یہی ہے میں مفتی نہیں کہ حکم سناؤں لیکن مشورہ یہی ہے کہ اسے دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے سلمہ خان نے پوچھا ہے کہ قضاء عمری کی نماز کی نیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلائیں کتنی کتنی رکعت کی نیت کرنی چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی قریضوں قضاء عمری کسے کہتے ہیں آقل و بالک ہونے کے ساتھ بندے نے نماز کی پابندی شروع نہیں کی بلکہ جب چالیس سال کا ہوا پچاس سال کا ہوا ساٹھ سال کا ہوا جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کمر جھگ جاتی ہے آنک کمزور ہو جاتی ہے جوڑوں میں دلگ پیدا ہوتا ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں دنیا سے دل اکتا جاتا ہے تو نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو اگر اس بندے نے بہت دیر سے نماز شروع کی تو آقل و بالک ہونے کے بعد سے لے کر اس عمر کو پہنچنے تک جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں اسے کہیں گے قضاء عمری اب اس کا کلیبوریشن آپ خود کر لیں ڈائری لے کر پین لے کر بیٹھیں نوٹ کریں کہ میری عمر ہو چکی ہے آج پچپنس سال میں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے ارتالیس سال میں تو اب تیرہ سال یا بارہ سال کی عمر سے لے کر ارتالیس سال تک کتنے دن بنتے ہیں ایک دن میں پانچ وقت کی نمازیں ہیں تو میری فجر کتنی باقی ہے زہر کتنی باقی ہے اثر کتنی باقی ہے مغرب کتنی باقی یہ پورا حساب کر لیں آپ کو صرف فرض نمازیں قضاء کے طور پر پڑھنا ہے اور جو وطر کی تینرکات واجب ہے وہ قضاء کے طور پر پڑھنا ہے آپ کو سنت و نوافل نہیں پڑھنا ہے یہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلاة و تسلیم کے پیر دیوانو ایک تو یہ طریقہ ہے اب اس میں آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کر لیں قضاء عمری کی دوسرے دن دوسرے دن کی پانچ وقت کی نمازیں ادا کر لیں قضاء عمری کی یا پھر آپ ایک دن میں فجر کی نماز ادا کر لیں دوسرے دن فجر کی نماز ادا کریں تیسرے دن فجر کی نماز ادا کریں اس کے بعد ایک سال دیڑ سال دو سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا یقین ہو گیا کہ اب جتنی فجر کی نمازیں قضا تھی مجھ پر پوری ہو گئی زہر کی پڑھنا شروع کر دے اسی طرح سے پھر جب اسے یقین ہو جائے کہ مکمل ہو گئی تو اثر کی پڑھنا شروع کر دے اس طرح سے وہ قضا عمری پڑھے اب اگر کوئی بنتہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا حساب نہیں کر سکتا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ قضا عمری پڑھنا شروع کر دے اس نیت سے کہ جو نمازیں مجھ پر قضا رہ گئی میں اس کو پڑھتا ہوں پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے ایک سال دو سال تین سال چار سال پان سال جب مطمئن ہو جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ مجھ پر جتنی نمازیں قضا تھی میں اب ادا کر چکا تو اب اگر باقی بھی رہ گئی تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا اب جو آنے والی نمازیں ہیں ان کی حفاظت کرتا رہے قضا اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نیت فرمایا گیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے اب اگزیکٹ ڈیٹ ڈے آپ کو یاد نہیں ہوگا تو جب بھی آپ نماز کے لئے کھڑے ہو تو نیت کریں نیت کی میں نے دو رکات نماز فجر کی فرض قضا جو سب سے پہلے مجھ پر رہ گئی اس کے بعد جب دوبارہ پڑھیں فجر کی قضا تو بھی یہی نیت کریں کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز فجر کی قضا جو سب سے پہلے مجھ پر رہ گئی اسی طرح زہر کی بھی نیت کر لیں میرے پیارے آقا کے پردیوانوں چونکہ اسی ایک سوال کا جواب بہت طویل ہو گیا ورنہ میں آپ کو قضا عمری کے عدا کرنے کا آسان طریقہ بھی بتاتا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے تعلق سے بھی سمات کر لیں گے محمد تعمیر صاحب نے سوال کیا ہی یہ بتائیں وضو بناتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے کیا اگر کچھ بول دیا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا میرے پیارے آقا کے سرات و تسلیم کے پردیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں اگر وضو کرتے وقت کوئی بات چیت کرے تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا عوام میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کا حقیقت میں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے بعد آئینہ دیکھا تو وضو ٹوٹ گیا وضو کے بعد مسکرا دیا ہنس دیا تو وضو ٹوٹ گیا وضو کے بعد اگر ٹیلی ویزن پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا ایسا بالکل نہیں ہے تو وضو کے وقت اگر بات چیت کی تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ کوئی وضو کر رہا ہو تو اس کو سلام نہ کریں کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہ کریں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام نہ کریں کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام نہ کریں ایسے وقتوں میں سلام نہیں کرنا چاہئے اور اگر کر لیا اس نے جواب نہیں دیا تو گناہگار نہیں ہوگا البتہ حالت وضوح میں یا وضوح کے وقت باتچیت کرنے سے وضوح میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آزم خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت نماز کا وقت آزان سے کتنے پہلے اور کتنے بعد تک رہتا ہے ابھی ہمیں بہت کچھ معلوم نہیں ہے برائے کرم ہماری رہنمائی کیجئے میرے پیارے آقا ریس سرات و تسلیم کے پر دیوانو آزم خان صاحب اور محمد تعمیر جو ہیں یہ اکثر سوال ہر اپیسوڈ میں کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے یقینا یہ لوگ قابل مبارک بات ہیں جن کے دل دماغ میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے آزم خان کئی بار یہ کہہ چکے مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی عربی پڑھنی نہیں آتی میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اللہ ان کے جذبے کو ان کے شوق کو یوں ہی برقرار رکھے میں آزم خان صاحب سے گزارش کروں گا اگر ہم سے رابطہ ہو سکے تو ضرور رابطہ کرنے کی آپ کوشش کریں انشاءاللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے رابطے میں آپ رہیں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کے عمل کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ میری درخواست ہے کہ آپ جیسے بھی ہو سکے سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران یا مبلغین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں بہرحال آپ کا جو سوال ہے نماز کا وقت ازان سے پہلے یا ازان کے بعد کتنی دیر ہوتا ہے تو ہر نماز کا وقت جو ہے فکس نہیں ہے بلکہ زہر میں زیادہ وقت ہوتا ہے عشاء میں زیادہ وقت ہوتا ہے اثر میں کم وقت ہوتا ہے مغرب میں کم وقت ہوتا ہے فجر میں کم وقت ہوتا ہے تو اب یہ ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہاں صرف ایک رفلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں فجر کی نماز کا وقت تقریباً سوا گھنٹے دیڑ گھنٹے پونے دو گھنٹے تک ہوتا ہے زہر کی نماز کا وقت ساڑھے تین چار پانچ گھنٹے تک ہوتا ہے اثر کی نماز کا وقت بھی دو دھائی گھنٹے کا ہوتا ہے مغرب کا سوہ ایک گھنٹے دیڑ پونے دو گھنٹے تک ہوتا ہے میرے گزارش ہے آپ اپنے موبائل میں ایس ڈی آئی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس ایپ کے ذریعے پوری دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں کے نماز کا ٹائم ٹیبل بہ آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ابھی بہت سارے سوالات ہیں ان کے جواب دینے واقع ہیں لیکن چونکہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں مزید سوال و جواب ہم سمات کریں گے اپنا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہم فقیروں کو بھی ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ